ہریانہ میں گینگوار جیسی سنگین وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں مہم کے نندانہ میں گینگوار تھمنے کا نام نہیں لی رہی ڈی سی گینگ اور گوندھو گینگ موقع ملتے ہی ایک دوسرے پر گولیاں داگ دیتے ہیں جس وجہ سے کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے پشلے کچھ سال پہلے کھیتوں میں گینگوار کے جلتے دو تین یوکوں کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی ان میں سے ایک آروپی کچھ دن پہلے ہی جمانت پر جیل سے باہر آیا تھا دراصل گروار شام کو ڈی سی گینگ نے گوندھو گینگ کے ایک سدسے پر گولیاں برسائی جب نندانہ کے پنہ تگری گاؤں میں بیس سال کا سمیت ایک گلی میں موجود تھا تبھی تین سے چار یوک اس کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس پر تاور توڑ گولیاں برسانی شروع کر دی واردات کے بعد حملہ ور یوک نے گاؤں میں بسرڈے پر کھڑے بوڑھا کھیڑا گاؤں نیواسی مندیب پتر اجید کی ڈیلکس موٹر سائیکل پسٹول کے نوک پر چھین لی واردات کو انجام دے کر حملہ ور یوک بائیک پر سوار ہو کر لاکھن ماجروں کی طرف بھاگ گئے وہیں سوچنا ملدہی پولیس ور موگے پر پہنچا اور گھائل یوک کو اسپتال میں بھرتی کروایا جہاں اپچار کے دوران اس کی موت ہو گئی مرتک سیٹھی کے شریر پر قریب چھے گولیوں کے نشان ملے ہیں پولیس ماملے کے جانچ کر رہی ہے سوچنا پرابت ہوئی کہ نندانہ گاؤں میں بھولی باری ہوئی ہے تو سوچنا کے بعد ہم گاؤں موکے پر پہنچے جہاں پر جانے کے بعد پتہ لگا کہ سمیت نام کے لڑکے کو جو کی نندانہ گاؤں کرنے والا ہے اس کو بھولیاں ماری گئی ہیں اس کو سیل و سیٹل میں لے جائے گیا جہاں پر بروڈ ڈیڑک جو ہے اس کو بوشت کیا گیا ہے کتنے بندے تھے جنہوں نے گوڑی چلائی کو سچنا کوئی سی سی سیٹی وزیارہ کو ابھی تو کوئی سی 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 ٹی فوٹیج وہاں پر پرابت نہیں ہوئی ہے سی 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 ٹی فوٹیج پر آپ کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تین سے چیار آدمی موکے بتایا جا رہے ہیں سات آدمیوں خلاف جو ہے پریوار جنانمہ کو بنا درش کر رہے ہیں ایک اور آدمی کو جو ہے جو اس کے ساتھ موٹر سائیکل میں موجود تھا اس کو انجری ہوئی ہے انشل نام کا لڑکا ہے وہ پی جی ایرو تک نے ایڈمیٹ ہے مرتک کے خلاف آٹھ مقدمے درجہ جس میں سے ہتیا کے پریاس کے اور ہتیا کے مقدمے ہیں اور لوٹ کے مقدمے بھی ہیں ہتیا کے پیچھے کی اصلی وجہ کیا ہے اور ہتیا کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور یوہ کی ہتیا کس نے کی ہے پولیس کو انہیں سبھی سوالوں کا جواب ڈھونڈنا ہے فلحال پولیس اس ہتیا کان کے ڈی سی اور گونگو گینگ کے گینگوار سے جوڑنا اور گونگو گینگ کے گینگوار سے جوڑنا غلط دیکھ رہی ہے حالانکہ پولیس دورہ ہتیا کان کا پورا خلاصہ کیے جوانے کے بعد ہی سچائی کا پتہ چل پائے گا مہم سیکھ اپیل شرمہ پنجاب کے سی ٹی وی مہم سیکھ اپیل شرمہ پنجاب کے سی ٹی وی مہم سیکھ اپیل شرمہ پنجاب کے سی ٹی وی